بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دسیر ساہی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایشوز آج ہم تھوڑی سی گفتگو کرنے لگے ہیں کہ اصلے کے بارے میں کہ اصلے کی کائنڈز کے ہیں مثال کے طور پر کبھی آپ دیکھیں خدا نہ خواستہ آپ کبھی دیکھیں کہ کہیں کرائم ہو رہا ہے کوئی بندہ مرڈر کر رہا ہے کسی کو کسی کو انجر کر رہا ہے وہ بڑا شدید آپ نے دیکھ لی ہے اب بہت اہم چیز ہے ایف آئی آر درج کروانا آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ بڑے خوف خدا والے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی گوائی دوں میں اس کا مدعی بنوں کہ اس نے کیوں یہ ظلم کیا ہے آپ جا کے تھانے میں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا دیکھا آپ نے آپ کہتے ہیں وہ اس نے مار دیا اسے کس چیز سے مار ہے آپ خاموش ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس چیز وہ کوئی اصلہ تھا پتہ نہیں کونسا تھا آج کا مقصد ہمارا ویڈیو بنانے کا شورٹ سی ویڈیو کوشش کریں کہ جلدی کنکلوڈ کریں کہ اصلے کی اقسام کہ اگر کبھی آپ دیکھ لیں تو آپ بتا سکیں کہ اس نے جناب پسٹل کے ساتھ مارا تھا اس نے گن کے ساتھ مارا تھا فلان چیز کے ساتھ تھوڑی سی اس کی اوورویو ہم آپ کو دیتے ہیں ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں تاکہ خدا نخواستہ کبھی آپ دیکھیں ایویڈنس دینے کی ضرورت پڑے تو آپ دے سکیں تو میرے پاس یہ کیا ہے جی چیما صاحب یہ کیا چیز ہے یہ 9mm زغانہ پسٹل ہے 9mm اگر کبھی اس قسم کا آپ دیکھیں تو 9mm اسے کہتے ہیں تو آپ کبھی دیکھیں تو اس کو پہچان سکتے ہیں پسٹل ہے یہ پسٹل زغانہ یہ اس قسم کا جو ہوتا ہے بہت چھوٹا سا اس کو پسٹل کہتے ہیں تو یہ 9mm اور یہ کیا ہے 9mm بریٹا بریٹا 9mm بریٹا یہ بھی پسٹل ہے تو یہ ملتے جھلتے ہیں تھوڑے سے کیا فرق کیا ان میں شکل فرق ہے گولی شیئے میں سیم گولی ہے ٹھیک ہے یہ 9mm آپ نے دیکھ لیا اس کے علاوہ ہمیں کچھ دکھائیں یہ بھی پسٹل ہے تو اس پسٹل کا کیا نام ہے یہ 3 بور ہے 3 بور یعنی 30 بور پسٹل ہے تو اس کی شکل چودہ گولیاں اس میں ڈلتی ہیں چودہ گولیاں اور یہ بھی پسٹل ہے اس کو 30 بور کہتے ہیں یہ بڑا کومن ہے کرائم کے اندر آپ کو بھی کریمنل کیس 30 بور فلان شخص نے اپنے 30 بور پسٹل سے فائر کیا اور زخمی کر اچھا 30 بور پسٹل اور یہ 9mm ان میں فرق کیا ہے یہ چھوٹی گولی ہے اور اس میں بڑی گولی باقی تقریباً سائز یہ ٹھیک ہے یہ اور دکھائیں یہ بھی 30 بور ہے 30 بور ہے اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں سیون شارٹس اس کا مطلب ہے کہ ساتھ گولیاں اس میں ڈلتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی 32 بور یہ بھی بڑا کومن ہے بڑا ہم نے اکثر دیکھا اور یہ تو فلموں میں پرانے دور میں کبھی وہ دیکھا پولیس افیسر کے پاس بھی یہ ہوتا تھا تو کیا بتایا اس کا نام آپ نے 32 بور آج کل تو میرا خیال ہے یہ کم ہو گیا یہ 32 بور ہے جی اس کی پہچان رکھیں قوائٹ پوسیبل کہ خدا نقاض تک کبھی اس سے بھی مرہ لیکن آج کل زیادہ جو چل رہے ہیں وہ کون سے پسٹل ہیں یہ سب سے زیادہ 9 ایم ایم چل رہا ہے 9 ایم چل رہا ہے 30 بور بھی چل رہا ہے تیس بور بھی چل رہا ہے یہ کم چل رہا ہے ٹھیک ہے 9 ایم ایم اور 30 بور یہ زیادہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اچھا وہ تو تھا چھوٹا تھا تو ہم نے اسے کہا کہ یہ جناب پسٹل ہے اب سائز میں اگر بڑھا ہو تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے چیتالی بور ایفل ہے کلاشیں کو بھی یہ شکل میں ہوتی ہے چیتالی بور بھی اس کی بولی کا فرق ہے اچھا یہ رائفل ہے اس کا نام دوبارہ بتائیں چیتالیس بور چیتالیس بور رائفل یعنی وہ جو پسٹل تھے وہ تھوڑے بور کے تھے اب یہ چیتالیس بور ہے 44 بور اس کو پھر ہم رائفل کہتے ہیں یہ سائز میں بہت بڑی ہے کبھی اس کو آپ دیکھیں خدا نہ کریں تو پھر آپ کرائیم میں ایویڈنس دینی پڑے تو آپ اس کو پہچان سکتے ہیں یہ رائفل ہے جی اس کے علاوہ اچھا یہ کیا اس کے ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں کلاشن کوف میکزین بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے اور اس کے اندر گولی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر گولی ہیں کپا بھی اسے بول رہے ہیں تو یہ یہ بھی رائفل کی قسم ہے ہاں جی رائفل کی قسم ہے رائفل کی قسم ہے تو اس کا نام کیا بتایا اے بے کلاشن کوف کلاشن کوف ایک اے فورٹی سیون اے کے فورٹی سیون ہے اور اس کو بھی پہچان لیں یہ بھی اکثر اوقات اس کا بھی نام ہم نے سنے ہیں کہ کلاشن کوف کے ساتھ اس نے فائر کر دیا وہ زیادہ جو اینیمیٹی کسی بندے کی ہو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں یہ بہت ہی ہارڈن کریمینلوں ان کے پاس یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کلاشن کوف کو آپ نے دیکھ لیا اس کے ساتھ میکزین ہوگا بڑا یا پھر اس کے ساتھ یہ ڈرام ہوگا ڈرام کے اندر بھی بہت ساری گولیاں ہوں گی یہ کیا ہے یہ بڑی جدید قسم کیا ملاگ رہی ہے دو سو تری ریفل ہے دو سو تائیس ہاں جی تو یہ جدید ہے ہاں جی دو سو تائیس بور ہاں جی دو سو تائیس بور ریفل ہے اور یہ بڑی جدید اور بڑی ہمیں خوبصورت بھی لگ رہی ہے دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے جیسے آرمی والے اسے یوز کرتے ہیں دو سو تائیس بور تو اس کی گولیاں ادھر یہ میگزین ہاں نہیں میگزین اس کی جی میگزین ہے تو اگر یہ کبھی آپ دیکھیں تو آپ کو دو سو تائیس بور ریفل کا فائر کیا اور زخمی کر دیا کسی کو مرڈر کر دیا خدا نہ خواستہ تو آپ اس کی ایویڈنس دے سکتے ہیں دو سو تائیس بور ریفل جی اچھا دو سو بائیس کے بعد دو سو تائیس ہم نے دیکھی کہ وہ بڑی جدی دو سو بائی بھی اچھا تو ڈیفرنس کیا جدید ہے وہ نئی چیز ہے وہ گولی سیم ہے ان کی دو سو بائیس بور اور دو سو تائیس بور رائفل بیسکلی آپ کو رائفل کی پہچان ہو جانی چاہیے اب تک پسٹل ہم نے پہلے دیکھے تھے رائفل آپ نے اب دیکھ لی ایویڈنس کبھی دیں کبھی آپ ایف آئی آر درج کروائیں اس میں اس کا نام لینا ضروری نہیں ہے صرف یہ کہہ دینا کہ اس نے اپنے رائفل کا بٹ مارا اس نے اپنی رائفل کا فائر کیا یہ کہنا بھی سفیشنٹ ہوگا لیکن اگر نام آئے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو نام بھی آتے ہوں تو یہ آپ نے بتایا دو سو بائیس بور رائفل چلے چھوٹی اچھا اچھا یہ بھی دو سو بائیس بور رائفل ہے لیکن اس کی شیپ ڈیفرنٹ ہے اور چھوٹی شیپ اچھا اس میں گولیاں کتنی ہوتی ہیں پچیس یا تیس گولیاں اس میں ہو سکتی ہیں تو یہ بھی دو سو تائیس بور بتا لیں دو سو بائی بھی ہے دو سو تری بھی سیم شکل سیم شکل لیکن سائز میں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بارابور اچھا تو یہ جو آپ نے ابھی دکھائی ہے بہت بڑی سی ہے نام یہ بارابور بارابور رائفل ہے سائز میں تو بہت بڑی ہے تو یہ میکزین تھی اس کی تو اس میں گولیاں کتنی ہوتی ہیں چھے کارتوس ہوتے ہیں اس میں اور کارتوس جو ہے اچھرے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ پھیلتے ہیں جب فائر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کیا چیز ہے یہ بھی بارابور ہے بارابور ہی ہے لیکن دیکھنے میں اس کی شیپ جو ہے یہ بڑی جدید لات رہی ہے تو بارابور لیکن رائفل بارابور رائفل بارابور پسٹل بھی ہوتا ہے نہیں رائفل ہی ہوتی ہے بارابور رائفل ہی ہوتی ہے جناب اس کی شیپ آپ نے دیکھ لیا اور یہ کھلتی بھی ہے شاید یہ یعنی اس کی شیپ اگر تھوڑا سا اس کو کھولیں تو اس قسم کی بن جاتی ہے یہ ہے بارابور رائفل اینی ہو آپ کو رائفل کا بیسک انٹروڈکشن رائفل ہوتی ہے سائز میں یوں اتنی بڑی یہ رائفل ہوتی ہے اس کے اندر یہ جو ہے گولیاں ہوتی ہیں اس کا جناب یہ اس کا بٹ ہوتا ہے اکثر اوقات ہی ہوتا ہے کوئی بندہ اس کو فائر نہیں کرتا لیکن بٹ کے ساتھ زخمی کرتا ہے تو بٹ مہارا کسی نے یہا فائر کیا یہ بارابور رائفل سیون ایم ایم رائفل اور یہ تو بڑی پرانی ہے شکار والے دور کے لگ رہی ہے آج کل چل رہی ہے یہ بھی چل رہی ہے سیون ایم ایم سیون اور دوسری کون سے بتا رہے تھے سیون اور اس کی گولی اچھا یہ ٹھیک ہے تو سیون ایم ایم رائفل ٹھیک ہے جی پیسٹل گن نام بتائیں جی اس کا ایم پی فائی ایم پی فائی تیس بور اور اس کے اندر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے کافی ساری گولیاں ڈرم ہے تو اس کے اندر کافی ساری گولیاں ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لیں بارابور بارابور گن ہے اور یہ بلکل شکار والی ہے نا کبھی کبھی پرانی ہے ہوتی ہے لوگوں کے پاس criminals کے پاس بھی ہوتی ہے بہت لوگوں نے اپنی protection کے لیے فازد کے لیے بھی رکھی ہوتی ہے لیکن shape میں ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ کبھی کسی دور میں شیر کا شکار کیا کرتے تو اس قسم کی لگ رہی ہے بارابور گن ہے جی اس کی شکل بھی ہم نے دیکھ لی ہے امید ہے آج آپ نے اس شارٹ سے ویڈیو کلپ سے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر لی ہوں گی کہ اسلا کی kinds کیا ہیں بیسیکلی دو چیزیں ہم نے آپ کو انٹروڈیوز کروائیں ایک تو جو پسٹل ہوتا ہے اس کی kinds کچھ ہیں کچھ رائفلز کی kinds ہیں تو ان کے بارے میں آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہی ہیں thank you very much موسیقی